ہر درپے گناہگار کوئی سب نہیں ملتی ملتی ہے تو پھر حسبِ ضرورت نہیں ملتی جو فاطمہ زہرہ کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی جو فاطمہ زہرہ کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی تعظیمِ نبی شرط ہے ہر علم سے پہلوے اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی تعظیمِ نبی شرط ہے علم سے پہلے اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی اب آئیے آئیے تقریر کرنے کے لئے خطیب اہل سنت باباِ قومل حضرتِ مولانا عرفان رضا صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آئیے جران کا استقبال کر لیں نعرہِ تبیر نعرہِ رسان مسلکِ عالی حضرت قیزانِ عالی حضرت حشرِ عید ملاد النبی نعرہِ تبیر نعرہِ انسانت محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر پرندی اور پستی میں جنا پہجان پیدا کر نہ ہو ماہال سے معلوس کے دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی نئی آدھی نئے توفان پیدا کر احبابا ماشاءاللہ صلاة والسلام على سیدی انبیائی والمرسلین وعلا آلہ واصحابه المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفسنا ضائقة الموت و انما توفونا يوم القیامة فمن زحزحا عن النار و ادخل الجنة فقد فازا وما الحیات الدنیا الا مطاع الغرور علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ما قال انسان ان قطعا انہو عمله الا من ثلاث الا من صدقت جاریت او ولد سالح او علم ينتفع به او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نحو ذالے او مثل ذالے صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیزان محترم کچھ ارض و معروض سے قبل میں بہتر و مناسب سمستا ہوں کہ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گلامی کا ثبوت پیش کریں اور جن جن قدود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا شفیانا مولانا محمد مادنی جود والکرم وعلا علیہ و بارکہ و صلی اللہ علیہ وسلم قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں اور کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہیں دلِ دادوار میں اور یک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادما یک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادما کانٹا بچھا دیئے ہیں دلِ لال ازار نے اور عمرِ دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں ایک مرتبہ کی دو تو محبت کے ساتھ دور دے پاک کرنے جانا پیش کریں بڑے باوازے بلند میں زیادہ دور بھی جانا نہیں چاہتا بس ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے دلیس تک پہنچا دوں اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر دوں آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جو انعقاد کیا گیا ہے یہ عیسالِ ثواب کی محفل ہے اور عیسالِ ثواب میں جو ہے مرنے والے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے اور ہمارا اور آپ کا تو یہ مشاہدہ رہا ہے کہ ہر وہ جی روح جس کے اندر جو ہے روح ہوتی ہے اسے جو ہے موت کا مزہ چکنا ہے اور چکتے بھی ہیں اور چکتے بھی ہیں آئے آیتِ کریمہ پہ غور و فکر کریں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس زائفت الموت کہ ہر نفس کو موت کا مجا چکنا ہے وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو بھی عمل کیے گئے یا جو بھی عمل جس کے اندر روح ہوتی ہے یعنی حضرتی انسان جو بھی عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن ضرور دے گا پھر آگے فرمایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زی رفع کے عامال کا جب بدلہ دے گا ہی قیامت کے دن تو پھر انسان اس خوش فہمی میں مبتلا لگا کہ آگے انسان دنیا میں آلی شان بلڈنگ بنا لے یا کھیت کھلیاں خرید لے یا آلی شان جو ہے بنگلہ بنا لے تو کیا اس انسان کو جو ہے ہم کامیاب تصور کر سکتے ہیں کیا اسے ہم کامیاب مان سکتے ہیں کیا حقیقت میں وہ کامیابی کے دہلیس پہ قدم رکھ چکا ہے تو آئے قرآن سے پوچھے اس کے بعد جشت قرآن کہہ رہا ہے کہ سر فمن زحزہ ان النار کہ اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے و ادخل الجنة فقد فازا اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو حقیقی معنی میں تم کامیاب ہوگا اور اس دنیا کی زندگی میں جو تم اپنے زندگی کو دنیا میں گزارتے ہو اور ان کے رنگینیوں میں جو ہے بسر کرتے ہو تو سنو یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ کہ سن دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کی زندگی ہے یہ دھوکے کی سامان ہے تو آپ دنیا بھی زندگی کو جو ہے آمالِ سالحہ سے مزین کرے اور اپنے آپ کو جو ہے سوارے اگر آپ آمالِ سالحہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو سوار لیے تو پھر حقیقی معنی میں آپ کا آپ سنیں ایک چیز کہ آمالِ سالحہ یہ ذریعہِ نزات بھی ہے اور ذریعہِ شفا بھی ہے آمالِ سالحہ یہ ذریعہِ نزات بھی ہے اور ذریعہِ شفا بھی ہے آئے حدیثِ پاک آپ کی سماتوں کی دلیس تک جس حدیثِ پاک کو میں آپ کے سماتوں کی دلیس تک پہنچا رہا ہوں اس کو محمد بن اسمائل بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف میں امام مسلم بن فجاج کو شہری رحمت اللہ تعالی نے مسلم شریف میں اور شارحِ مسلم امام نوی رحمت اللہ تعالی نے ریاض السالحین میں نکل کرتا کہ یہ آمالِ سالحہ میں اس لیے کہ آج کیونکہ ہمارا یہ ذاتی تضربہ ہے اور یہ ہمارا ذاتی مشاہدہ ہے کہ انسان نیکیہ کم نہیں کرتا لیکن پھر بھی انسان پریشانی کا سامنا کرتا اور انسان نیکیہ کم نہیں کرتا لیکن پھر بھی انسان طرح طرح کے پریشانی اور طرح طرح کے مسئیبتوں میں مختلہ ہے کیا وہ نیکی ہمارے لئے ذریعہ شفا نہیں بن سکتی آئیں ذرا حدیث پاک پہ آپ بہر فکر کریں کہ امام نوی رحمت اللہ تعالی نے ریاض السالحین میں اس حدیث پاک کے راوی حجت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے آپ پا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع میں تشریف پر لیں صحابہ اکرام کو جو ہے اخلاص کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ یہ اخلاص کیا چیز ہے کہ جو نیکی تم خلوص کے ساتھ کرتے ہو اگر اس نیکی کو تم ذریعے اگر تم اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ذریعہ بنا لوگے تو یہ نیکی تمہارے لئے شفا بن جائے آپ فرماتے ہیں کہ سنو بنی اسرائیل میں تین شخص ایسے تھے جو پہاڑ کے وادیوں سے جو سفر کر رہے ہیں اور سفر کرتا رہا وہ کرتا رہا سفر کرتے کرتے جب شام کا وقت قریب ہوا تو تینوں ساتھی آپس میں مشورہ کی کہ رات تو ہمیں گزارنا ہے رات ہم گزارے تو کہا گزارے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ رات ہم اس پہاڑ کی جو ہے گوہ میں گزار لیتے ہیں گوہ میں ہم گزار لیتے ہیں تو جب یہ مشورہ کر لیا تو اس کے بعد اس گوہ میں جب داخل ہوا جیسے ہی تینوں شخص اس گوہ میں داخل ہوتا ہے پہاڑ کا بہت بڑا چتان جو ہے اس گوہ کے موں پہ گر جاتا ہے اب تینوں شخص جو ہے شہسو پنس کے عالم میں پڑ جاتا ہے کہ مولا اب یہاں سے نکلے تم کیسے نکلے جو ہے یہاں سے ہمیں نجات ملے تو کیسے ملے اب تینوں شخص جو ہے آپس میں چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہم ایسی جگہ پہنچ پھس چکے ہیں کہ یہاں سے نکلنا تو ناممکن ہے لیکن ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اس جگہ سے نکال سکتی ہے میں سے ایک شخص نے کہا وہ کونسی چیز ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے آمال سالحہ کے ذریعے جو نیکی تم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اس نیکی کو ذریعہ نزاد تصور کرو جائے اگر تم اس نیکی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذریعہ بنا کر کے جو اس مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا اتنا کہنا ہوتا ہے تو ایک شخص سائیڈ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جو ہے کیوں ہے نیکی کو جو ہے یاد کرتا ہے کہ میں نے کون سے نیکی کی ہے تو ایک شخص کہتا ہے پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے وقت کا بڑا رئی ساتھ ہی بڑا مالدار آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بے شمار دولتیں عطا کی بے شمار جو ہے جانوریں عطا کی جو ہے تو میرا معمول یہ تھا زندگی کا کہ میں سب سے پہلے جو ہے جانوروں کو دوتا اس کے بعد میں اپنے والدین کو پلاتا اس کے بعد میں اپنے خدام اپنے والدین کو پلاتا ایک مرتبہ میں جانوروں کے جو ہے چارے کے تلاش میں کافی دور نکل گیا وقت کافی گزر گئے جب میں واپس لوتا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو چکے میرے والدین سو چکے ہیں تو میں دودھ کا پیالہ لے کر کے جو ہے میں اپنے والدین کے قدموں میں کھڑا رہا یہاں تک کہ جو ہے میرے جو ہے بچے بھوک سے بلبلہ رہے تھے میرے جو ہے کتا میرے پاؤں پکڑ کے رو رہے تھے میں نے ان کے طرف کوئی توجہ نہیں دی جب رات ختم ہو گیا میرے والدین بیدار ہوئے میں نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے والدین کو پیش کیا اور میرے والدین جو ہے وہ دودھ کا پیالہ پیا اس کے بعد میں اپنے خدام اپنے بچوں اور اپنے اہلیوں کو پلایا جو ہے اے میرے مولا اگر میں نے یہ کام تیری رسا کے لیے تیرے خوشی کے لیے کی ہے تو تو مجھے اس مشکل وقت سے نکال دے اتنا کہنا ہوتا ہے تو پہاڑ کا وہ چٹان وہاں سے تھوڑا سکھ ہی سکھ جاتا ہے اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے کہ مولا میں بھی اپنے وقت کا بڑا مالدار شخص اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے بے پناہ دولت عطا کی تھی جو ہے لیکن میں میرے پاس دولت بھی تھے اور میں اپنے چچا ذات لڑکی پہ جو ہے پیدا بھی ہو گیا میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور میں ہمیشہ جو ہے اس خیال میں گھوما کرتا کہ کبھی ان کے ساتھ جو ہے تنہائی کا موقع ملے میں اپنے خواہش کو پوری پوری کم ہوں جو ہے وہ وقت گزرتا گیا اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی یہاں تک کہ دو بچے بھی ہو گئے وہ وقت بھی مجھے میسر آیا کہ وہ وقت بھی مجھے میسر آیا چونکہ میں اپنے وقت کا بڑا رئیس آدمی لیکن میرے جب میں اس وقت میں پہنچا تو اس زمانے میں جو ہے کہتزالی کا موسم آ گیا اور لوگ جو ہے میرے پاس کنارین اور درہم کے ذریعے سے جو ہے مجھ سے مالو دولت لیتے روپی پیسے سے مجھے دولت خریدتے میں اسے دیتا جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ سن میں تمہیں یہ دینار کی تھیلی تمہیں دے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میری خواہش کو دکھوری کھا اتنا کہنا ہوتا ہے تو وہ عورت ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھتی ہے اور ایک طرف جو ہے اپنی عزت کو دیکھتی ہے پھر وہ عورت راضی ہو جاتی کہ اگر تو چاہتا کہ میرے ذریعے سے تو اپنے خواہش کی تسکین دلا لے تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں اتنا کہنا ہوتا ہے وہ شخص تنہائی میں جاتا ہے جیسے ہی تنہائی میں وہ شخص جاتا ہے تو پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ دیکھ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو لیکن اتنا یاد کر اتنا کہنا ہوتا ہے حدیث پاک میں کہ وہ شخص جو ہے دو جانوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا یعنی اپنے خواہش تو پوری کرنے ہی والا تھا جب وہ لڑکی یہ جملے بولتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے رکت تاری ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد کہتا کہ تکھڑی ہو جاتا اور وہ روپیے کی تھیلی بھی اسے دے دیتا ہے اور کہتا کہ دیکھ میری بھنگ اگر تمہیں اور روپیے کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے اور مانگ لینا اس کے بعد وہ شخص کہتا کہ میرے مولا اگر میں نے یہ کام تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کی ہے تو تم مجھے اس مسیبت سے جو ہے ناجات دلا اتنا کہنا ہوتا تو پہاڑ کا وہ چطان تھوڑا اور کیسکتا ہے اب تیسرے شخص کی باری جو ہے لیکن پھر بھی اتنا کیسکتا ہے کہ انسان صحیح سلامت اس سے نہیں نکل سکتا پھر تیسرا شخص دعا کرتا ہے کہ میرے مولا میں اپنے وقت کا بڑا رہی اس آدمی اور اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے مجھے جو ہے بہت ہی مار و دولت عطا کیا تھا اور میں اپنے وقت کے اپنی زبان میں جو ہے تھکے دار جسے کہہ دی وہ تھکے دار آدمی جن کی ہاں لاکھوں آدمی جو ہے کام کیا کرتے تھے جو ہے تو جب مزدوری کا وقت قریب ہوا تو ہر مزدور میرے پاس روپیے لینے کے لیے اس نے اپنے مزدوری کو تھوڑا دیکھا تو وہ چھوڑ دیا اور چلا گیا میں نے اس کے روپیے پیسے کو جو ہے تجارت میں صرف کر دی اور ان کے ان کے مال و دولت نے اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ ان کے ذریعے سے جو ہے پوٹ کے ریورر الگ تیار ہو گئے بکریوں کے ریورر الگ تیار ہو گئے گائے کے ریورر الگ تیار ہو گئے یہاں تک کہ دکانے بے شمار ہو گئے اسی دولت سے جو ہے جب کافی زمانہ گزر گیا تو پھر وہ شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہا اے اللہ کے بندے کیا تم مجھے پہچانتا ہے تو کہا بھلا میں تمہیں کیسے نہیں پہچانوں تو وہی شخص ہے نا جس نے تو اپنے مزدوری کو تھوڑا سمجھ کو یہاں چھوڑ کر کے چلا گیا تھا تو وہ شخص کہتا کہ ہاں اللہ کے بندہ میں وہی شخص ہوں تو کہتا کہ کیا اب تمہیں وہ مزدوری چاہیے کیا تم اس مزدوری کو لینا چاہتے ہو تو وہ شخص کہتا کہ ہاں اللہ کے بندہ تو مجھے دے دے اس کے بعد وہ ٹھکڈار کہتا کہ دیکھ یہ جانور کے جو جتنے دیور ہے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں اور یہ آلی شان دکان جو تمہیں دکھ رہا ہے یہ سب کے سب تمہارے ہیں تو اسے لے لے اتنا جیسی کہنا ہوتا ہے تو وہ شخص کہتا کہ میں تو تھوڑا سا روپیہ چھوڑ کر گیا تھا کیا ایسا بھی ہو سکتا کہ اتنا دیار ہو بیا ہو وہ شخص کس سے کہتا ہے کہے اللہ کے بندہ تو مجھ سے مزاق مت کر رہا ہے اب جو انسان دو روپیہ چھوڑ کے چلا جائے اور دو قرور کا سمپتی اگر پائے تو نازل ہو وہ کہے گا کہے گا کہ یہ ہم سے کوئی جوئے یہ حقیقی بات نہیں ہے بلکہ یہ مزازی ہے یہ مجھ سے مزاق کر رہا ہے تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے بندے تو مجھ سے مزاق مت کر دیئے اتنا کہنا ہوتا ہے وہ شخص کہتا ہے اللہ کے بندہ سن حقیقت میں میں تُس سے مزاق نہیں کر رہا ہوں جسے تو تھوڑا تھوڑ کر کے گیا تھا میں نے اسے تکزارت میں صرف کر دیا اور یہ جتنے جو تُو دیکھ رہا ہے مالو دولت یہ سب کے سب تمہارے ہیں اگر تُو چاہتا ہے تو لے جا اور چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دے اتنا کہنا ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے پورے مالو دولت کو جو ہے جانور سمیت لے کے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ شخص پھر دعا کرتا ہے اے میرے مولا میں نے اگر یہ کام تیری رضا اور تیری خوشی کے لیے کی ہے تو تُو مجھے اس بلا سے نہ جاتے اتنا کہنا ہوتا ہے تو پہاڑ کا وہ چتان وہاں سے کسک جاتا ہے تو اب ذرا گورو فکر کر اس حدیث پاک پر کہ وہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کو اپنے نیکی پر جو ہے جن کو خلوص اللہیت کے بنا پر کی تھی جو ہے اس پہ ان کو اتنا یقین کہ اگر ہم اسے ذریعہ نجات بنا لے یا اسے ہم وسیلہ بنا لے تو اللہ تبارکہ وطالعہ ہمیں ہر مصیبت سے نجات دے سکتا ہے تو آپ غور و فکر کریں آپ تو امت محمدیہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ وہ ہے اور اس امت محمدیہ کے علماء کے وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے لئے تو کوشش ہم یہ کریں کہ حقیقت میں اگر ہم کوئی آمال کوئی نیکی کر رہے ہیں تو صرف ہمارا مقصد للاحیت ہو اگر ہم للاحیت کے بنا پر کوئی چیز کریں گے تو پھر اللہ تبارکہ وطالعہ ہمیں اس سے جو ہے وہ ذریعہ نجات بھی بنا دے گا اور ذریعہ شفاہ بھی بنا دے گا میں اللہ تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بیان کی آپ لوگوں نے جو کچھ سنا